اسلام علیکم نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں نمبر ایک پر آتا ہے لینس کوبو کار دوستو یہ کار دکھنے میں تو بالکل عام کار لگتی ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کار پانی کے اندر بھی چل سکتی ہے دوستو اس کار کو دیکھنے کے بعد آپ کو جیمز بونڈ کی کار یاد آ جائے گی جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا اس کار کو جیمز بونڈ کی کار سے ہی انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے یہ کار الیکٹرونک ہے یعنی کہ اس کو چارج کرنا پڑتا ہے اس کار کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر ہور ہوتی ہے اور پانی کے اندر اس کی سپیڈ چھے کلومیٹر فی گھنٹا کی ہوتی ہے اس کار میں تین الیکٹرک موٹروں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سے ایک روڈ پر چلنے کے لیے اور باقی کی دو موٹریں پانی میں چلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ دوستو اس کار کی قیمت 1.5 بلین ڈالر ہے جو کہ تقریبا تقریبا تیس کروڑ کے قریب بنتی ہے نمبر دو پر آتا ہے پہلے پی فیفٹی کار دوستو اس کھلونے جیسی چھوٹی سی کار کو دیکھ کر آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کیا اس کار میں بیٹھا جا سکتا ہے تو آپ یہ جان کر ضرور حران ہوں گے کیونکہ اس کار میں بیٹھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ کیرل کیری نے نہ صرف یہ چھوٹی سی کار بنائی بلکہ اس میں بیٹھ کر اسے چلا کر بھی دکھایا اس کار کو دنیا کے سب سے چھوٹی کار مانا جاتا ہے اس کو دنیا میں پہل پی فیفٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کار کی لمبائی صرف اور صرف چرونجہ انچ ہے اور چڑائی صرف اور صرف اکتالیس انچ ہے اس کار میں صرف ایک ہی دروازہ مجود ہے اور اس کار کو سب سے پہلے 1962 میں بنایا گیا تھا یہ کار بہت کم تیل استعمال کرتی ہے یعنی کہ ایک لیٹر پٹرول میں 50 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے یہ کار دکھنے میں چھوٹی ضرور ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کار کو بنانے کے لئے تقریباً تقریباً 20 لاکھ رپے خرچ کرنے ہوں گے نمبر تین پر آتا ہے پینثر کار دوستو پینثر کار کو اب اس کیوبا کی طرح پانی میں چلایا جا سکتا ہے پینثر کار کی پانی میں چلنے کی سپیڈ 70 کلومیٹر پر ہور کی ہے جبکہ زمین پر چلنے کی رفتار 90 کلومیٹر پر ہور کی ہے پینثر کار میں چار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ کار اتنی اڈوانس ہے کہ پانی میں اس کو جتنے بھی جھٹکے لگیں مگر اس کے اندر بیٹھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کار میں بڑے پاورفل انجن کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اگر اس کار کو پانی میں روکیں گے بھی تب بھی یہ کار نہیں ڈوبے گی اس کار کے چاروں ٹائروں میں پاورول بریک کا استعمال کیا گیا ہے دوستو اس کار کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہونے چاہیے جو کہ بہت زیادہ رقم ہے نمبر چار پر آتا ہے فلیٹ موبائل کار دوستو ویسے تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری کاری دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی بونی کار دیکھی ہے یقین نہیں دیکھی ہوں گی دوستو یہ ہے فلیٹ موبائل کار جس نے دنیا کی سب سے چھوٹی کار ہونے کا رکار بھی اپنے نام کیا ہے اس کار کی ہائٹ صرف اور صرف 19 اینچ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کار نارمل کاروں کی طرح نہیں ہے اس کار میں 875 سی سی کا انجن لگا ہوا ہے اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کار میں جیٹ انجن کا استعمال بھی کیا گیا ہے دوستو اس کار کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹا کی ہے یعنی کہ یہ کار دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سینگڑوں میں آپ کی نظروں سے دور ہو جائے گی دوستو داس دسمبر 2012 میں اس کار کو پندرہ ہزار ڈالر میں بیچ دیا گیا تھا نمبر پانچ پر آتا ہے لونگ ایسٹ لیموزین کار دوستو یہ کار دنیا کی سب سے لمبی ترین کار ہونے کا ورلڈ ریکورڈ اپنے نام کر چکی ہے اس کار کے اندر دنیا بر کی تمام سہولیات مجود ہیں اگر اس کار کے اندرونی حصے کی بات کریں تو یہ اندر سے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فائیف سٹار ہوتل ہو دوستو لیموزین کار کو دنیا بر میں دی امریکن ڈریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس کار کی 2900 فٹ ہے اور اس کار کے اوپر ایک ہلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے جس پر آپ آسانی سے ہلیکپٹر کو لینڈ کروا سکتے ہیں دوستو ہلیکپٹر کی لینڈنگ کی وجہ سے اس کار میں ٹوٹل 26 ٹائروں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ کار آسانی سے ہلیکپٹر کا وزن برداشت کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کار میں پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سیویں پل بھی بنایا گیا ہے اس کار کو امریکہ کے مشہور ڈیزائنر ٹو برگ نے بنایا ہے تو دوستو ان میں سے کون سی کار آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا ٹیک کر اللہ حافظ